اشراقت نفسی بی نور من فہادی حینما رابدتو یا رب العبادی وانتشت روحی وصارت دمعو یا جری جن مستحق گھروں کا وزٹ کیا گیا تھا سات گھروں کا انہیں پہلے وزٹ کیا تھا اب اس کے بعد ہم آٹھویں گھر میں موجود ہیں یہ گھر ہے محترم جناب رسول باکشتاب مرہوم رحمت اللہ کا ان کی ہم آج بیوہ کے ساتھ بات کریں گے ان کے گھر کو بھی دکھاتے ہیں انتہائی مستحق ہیں ان کی چھے بچی ہیں ایک شادی شدہ ہے اور پانچ بچی ہیں جو کہ جوان ہیں وہ اس اممہ کی ذمہ ہیں وہ اممہ خود محنت وزوری کر کے ان کا پیٹ پالتی ہیں اممہ سے بھی بات کرتے ہیں اور تھوڑا سا ان کے گھر کو بھی دیکھ لیتے ہیں موسیقی 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 چاہیں گے کرانا لکھائی کہیں نی گھرہ لینے پوترین ناندے ہیں رین پوریہ پال کرنے سے دوزارہ کرنے سے بھوک کرنے سے فکرانے سترانے گندے سے بھوک کرنے سے کھاؤنا تھے دوکھ سوپ کرنے سے بھوکنا تھے ہمارے 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 آپ بتا رہی ہیں کہ ان کا کرنے والا کوئی نہیں ہے کام کرنے والا کوئی نہیں ہے مستقل کی ذریعہ آمدن نہیں ہے اور لوگوں کے تعاون سے فطرانے سے عشور اور زکاة کے پیسوں سے ان کے گھر کا نظام چلتا ہے اور جس طرح آج کل کے گندم کی کٹائی کا سیزن تھا تو اسی عورت میں گندم کاٹ کر لوگوں کی مزدوری کر کے اپنی بیٹیوں کو کھلایا ہے مزید اس طرح محنت مزدوری سے اپنے گھر کا نظام چلا رہی ہیں ہم امید کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں قرآن آن لینچریٹی سے کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کر کے اللہ کے ہاں ماجور ہوں اللہ ہم سب کو جرزی مطاب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ